بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد تر میں ہوں مردراز گونل میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہر چیز کی وقت ہو ہر چیز کی امپورٹنس ہو ہر چیز کی حیثیت ہو سوائے ایک چیز کے آئین اور قانون کے جس موقع جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ جو سب سے بے وقت چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ آئین اور قانون ہے معذرت کے ساتھ کہ کچھ لوگ وہ استعمال لفظ کرتے ہیں کہ ہم سرزمینے بے آئین کے شہری ہیں حالانا کیسے اس کی سمجھ جائے گی اس پورے سسٹم کا مسئلہ ایک شخص ہے اس کا نام عمران خان ہے کیسے اب ہوا یہ کہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ عمران خان کی کہانی خیل ختم ہو گیا اور عمران خان کا در اور خوف اتنا ہے کہ اس کی ایک جھلک اس کی ایک تصویر لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے اب صورتحال کا اندازہ رگائیے کہ پاکستان کی ایک ہائی کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ عمران خان کا جو جیل کا ٹرائل ہے وہ کل عدم ہے اور جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ ہائی کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ کے دو ججز نے جسس گلسن اور انگزیب اور جسس سمن رفت نے اس حوالے سے کہا اس کے بعد سیفر کے ایک جج ہے جو سارے معاملے کا ٹرائل کرتے ہیں وہ ٹرائل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کو اٹھائیس تاریخوں پیش کیا جائے جس میں میں آج سب صغیرے بتایا گیا کہ عمران خان کی پیشی کو لے کے جو سیکیورٹی پلان ہے کل وہ منڈے کروز فائنل کر لیا جائے گا کیونکہ پرسو ان کی پیشی ہے اور انتظامیاں پولس اور جو انٹیلیجنس کے متعلقہ ادارے ہیں وہ سب کے سب بیٹھیں گے لیکن آج خبر یہ پتا چلی ہے کہ جناب نہیں عمران خان اگر پیش ہو گئے کومنٹ کریں گے صحافیوں سے بات کریں گے تو عمران خان کو اچھا جائیں گے تو عمران خان کو ہم اجازت نہیں دے سکتے سو ہم کیا کریں گے آج ایک اب پتہ نہیں وہ اتنے سینئر آدمی ہیں ان کے لئے ٹاوٹ کا لفظ مناسب رہے گا ان کے لئے حکومتی ترجمان کا لفظ بہتر رہے گا سال زافر نے آج بتایا ہے کہ عمران خان کو اتھائیس نومبر کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جسس سامر فاروق کی ہائی کورٹ کو چیلنج ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو سائفر کے جج ابو رسنات زلکر نین ہے یہ ان کو چیلنج ہے ایک زیبہ چودری جج سائبہ تھی اور ان کو عمران خان نے یہی کہا تھا میں آپ کے خلاف ایکشن لیں گے اور اس پر تحویلی ادارت لگی پیشیاں ہوئی بہت کچھ ہوا اب عمران خان کو پیش نہ کرنے کیوں پر کوئی تحویلی ادارت لگے گی نہیں عدالت اب تحویلی محسوس نہیں کرے گی شاید عدالت فخر محسوس کرے ہم نے الیکشن کمیشن کو دیکھ لیا وہ الیکشن کمیشن یہ بہت باتیں کرتا ہے ارگان عمران خان کے پر فرد جرم آئیت کے لئے لے کیا ہیں وہ نہیں لے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکا اب تیس تاریخ کو انہیں نے ذرا تاریخ مقرر کر دی کہ چلیے اگر اٹھائیس کو پیش کر دیا جائے گا تو شاید تیس کو بھی کر دیا جائے اب بتایا گیا ہو گیا کیا بتایا گیا نہیں سمات دوبارہ جیل میں کرنے کے لیے منگل کو ہی ذرخواست زمہ کرائی جائے گی اور سیکیریٹی صورتحال پر ریپورٹ مرتب کی جا رہی ہے جو کل تک مکمل ہو جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیکیریٹی کی ریپورٹ تو بڑی کونفیڈنشل ہوتی ہے کون بتا رہا سالے زافر کو کہ ہم سیکیریٹی کی ریپورٹ بتا رہے ہیں کل ہم اس کو فائنل کر لیں گے اور ہم عمران خان کو پیش نہیں کریں گے یہ تو مزاق بن گئے اس ملکہ اداروں کا آئین کا قانون کا ذاکتوں کا تو کہتے ہیں جناب اسی ریپورٹ کی رشنی میں منگل کو عدالت کے سامنے موقف رکھا جائے گا بلکل ٹھیک ہے آپ موقف ضرور رکھیں چونکہ آپ کا سارا زور عمران خان کے اوپر چلتا ہے باقی آپ کو عدالتیں بھی ہماری جو ہے اندازہ کیجئے میں نے آپ کو خبر دی تھی جنرل فریض امید کو اور جنرل باجوہ کو نوٹس زاری کر دیا گیا ہے جس میں صحافیوں کے بھی شاید مطلع کو اور دیگر لوگوں کو آج کی خبر سن لیجئے اٹھائیس نومبر کو جو کیس سماعت کے لیے مقرر تھا جنرل فریض اور جنرل باجوہ سے متعلق تو آج اس کیس کو اس حوالے سے جو جس سامر فاروق نے سننا تھا اس کی کاؤز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے اور اس کیس کو ویب سائٹ سے جو ہے اس کو کنسل کر دیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جنرل فریض اور جنرل باجوہ کے متعلق کیس کی سماعت نہیں کرے گی اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کرے گی یا نہیں کر سکتی اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے اب اگلی بات چن لیجئے اگلی بات یہ ہے کہ کل جو کچھ ہوا دیر بالا کے اندر اس کے آفٹر شوکس جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کیا چل رہی ہے اب اس کے بعد جو کرک کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ نافذ کر دی گئی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ بہت سادہ تھی کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے کرک کے اندر ورکرس کنونشن کرنا تھا اب اس ورکرس کنونشن کی اوپر وہاں پہ دفعہ ایک سو چوالیس پولیس کی موبائلیں لگی ہوئی ہیں پولیس کی دور لگی ہوئی ہے کہ لوگ یہاں پہ جمع نہ ہو جائیں اور اس کو چھوڑ دیجئے لیکن لوگ ہیں کہ دکھتے ہوتے ہیں اپتے بات کے اندر لوگوں کی بہت بڑی تعداد خوف کے مت پاش پاش جو رفتاریوں کو لوگوں کو ڈر نہیں ہے وہ تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تو عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آگے آپ کو دیکھیں چلتے ہیں ظلہ خیبر کی تحصیل بڑا ہے جہاں پہ ورکرس کنونشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نے ریبن پکڑ لیا ہے اور یہاں سے تحریک انصاف باپس نہیں جائے گی تحریک انصاف اس سے آگے آئے گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پنجاب میں بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں اب تحریک انصاف کی خوبصورتی کیا ہے یا ان کی یہ جو نئی جان پڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹیں ہیں وہ فائنل کر لی ہیں لیکن ووٹر لسٹوں سے مطلق آپ کو خبر دیتا ہوں آئندہ عام انتخابات میں ووٹر لسٹ میں گزشتہ انتخابات کی نسبت دو کروڑ بیس لاکھ نئے ووٹر شامل ہوئے ہیں یہ وہ ووٹر ہیں جن کی عمرے اٹھارہ سے تئیس سال ہیں یعنی سوہ دو کروڑ ووٹر ایسا ہے جس نے پہلی بار ٹھپا لگانا ہے اور اس میں سے سوہ دو کروڑ میں سے میں نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کے ساتھ کتنے ہیں آپ کو الیکشن کا ڈلے کرنا اب یہ جو افواہیں ہیں کہ اب نیا جال اور نیا پلان ہو رہا ہے کہ الیکشن کو فروری سے آگے کیسے لے کے جانا ہے تو میں نہیں کہا رہا یہ جو سوہ دو کروڑ ووٹر نوجوان ہے یہ اس خوف کی وجہ ہے اور یہ سوہ دو کروڑ ووٹر کسی طور پر ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم عمران خان کو گھیر گھر کے مسئلے کا حل کر لیں گے آج بھی عمران خان سے تقریباً دھائی گھنٹے جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر نیاب کی ٹیم نے تفتیش کی ہے اب بلکل تفتیش کرنی چاہیے عمران خان نے یونیورسٹی کیوں بنائی ہے یونیورسٹی بنا کے قوم کے بچے پڑ جائیں گے اگر وہ قوم کے بچے پڑ گئے تو وہ کہیں گے کہ جنابی علی یہ جو انوارالک کاکڑ ہیں یہ اب چھبیس سے اٹھائیس طریق کو متحدہ عرب امراض کا دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کے دورے یہ کرتے ہیں باقی ملکوں کے بائی لیٹرل دورے یہ کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کو یہ منڈیٹ کس نے دیا ہے یا ان کی کپیسٹی کیا ہے یا ان بائی لیٹرل دوروں سے پاکستان کو فائدہ کیا ہو رہا ہے دھیلا آپ کو کسی نے نہیں دیا آپ کہہ رہے ہیں ہمارا فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے انویسمنٹ کے اوپر اگلے مہینے جو ہوگا وہ بہت سرمایہ کاری آ رہی ہے حضور باتوں سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی چبا چبا کے انگریزی بولنے سے نہیں آتی بہت باتونی ہونے سے نہیں آتی آپ کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان کا انڈیا نا وہ پاکستان کیوں نہیں آئے تھے آپ کے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے انویسمنٹ کا یہ سٹیچر نہیں ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہوں اچھا اگلی بار اب ایک سا بڑے مشہور ہیں انجینئر محمد علی مرزا آپ جانتے ہیں جیلم سن کے تعلق ہے بہت باتیں کرتے ہیں پھر سے چند دنوں عمران خان کے متعلق باتیں کی عمران بیاس سے متعلق باتیں کی مطلب جو باتیں نہیں کر دی چاہیے یا جو آپ کی ڈومین نہیں ہے وہاں پہ بھی کی آج کابو آگئے کیسے کابو آئے ان کو چیلنج دیا تھا حنیف صاحب نے اور آج ان کا مناظرہ تھا حنیف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچ گئے لیکن انجینئر صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے الٹا پولس کو بھیج دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ان کے لوگ آئے کہ جناب وہ آپ کو پانشاہ نہیں پلاتے ہیں کہ ہمارے کیمرے آئے ہیں ہمارا ٹائم سیٹ ہو آگا ہے آگر آپ ابھی مصروف ہیں آپ کا درست چل رہا ہے تو ہم بات میں آجاتے ہیں میں ٹائم دے دیں لیکن مرزا صاحب وی لاغز میں بیٹھ کے باتیں کرنا اور مناظرہ کرنا تو اس لئے قد سے بڑی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کسی انسان کو بھی اپنا موشہ خیال لکھئے گا خدا حافظ